ہلو فرینڈز شوٹی 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 ہماری ہماری ٹرین کیا ہے یہاں پہلے آگے پاپا اور یہ ایک گھڑی اور پا لائکر سامنہ ملکی اس کے بعد ہم لوگ آئے تھے ہرہی ہماری ٹرین یہاں پہ تیاری کھڑی ہوئی تھی اور ان لوگوں نے پاپا نے پہلے سے لگز بھی ہم لوگوں کا اندر کر لیا تھا کیونکہ لوگ پہلے ہی آگے تھی سٹیشن پہ رات کے ساڑھے گیر بجی کہ ہماری ٹرین ہے تو ابھی کم سے کم ساید بجے ہیں لگ بگ سبہ گیارہ یا گیارہ بیس ایسے ہو رہے ہیں سمتھنگ اور یہ 11.30 پہ چھوٹ جاتی ہے تو یہ کمپاؤنڈ ہم لوگوں کا ایسی کوچ ہے تو یہ ہم لوگ گھس گئے تھے گیٹ سے نکل کے یہ ہمارا کوچ ہے یہ سیٹ ہیں پوری ایک طرف چھے سیٹ ہوتی ہیں اور دوسری طرف بھی چھے سیٹ ہوتی ہیں اور ایک طرف دو ہوتی یہ بیٹھے ہوئے تھے یہ نہیں جا رہے ہم لوگوں کے ساتھ میں صرف میں بیکچوں کو ممی پاپا اور بھائی ہم ہی لوگ جا رہے تھے ان کی چھٹی نہیں ملی اوپس سے چھٹی کا تھوڑا پرابلم تھا تو یہ بولے چلو میرے چلتے تم لوگ بھی نہیں جاؤ گے گھومنے ایسا نہیں ہے تم لوگ چلے جاؤ اور یہ وہی جو گاڑی لے کر آئے تھے بھائی جو ہمیں ساتھ تھے ہمارے یہاں وہی تھے تو یہ روک گئے تھے یہ بولے پھر یہ میرے ہس بندہ کے لے جائیں گے تو میں بھائیہ کو ساتھی لیتا جاؤں گا اور یہ بھی وہی رہتے ہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب وہ لوگ نکل گئے تھے اور ہماری ترین بھی چھوٹ چکی تھی اس ٹیم کا ویڈیو میں نہیں بنا پائی کیونکہ یہ بھی تھوڑا ایموشنل ہو گئے تھے اور میں بھی ان کو کبھی ایسا چھوڑا نہیں ہے پہلی بارہ کے لیے ایسا چھوڑا ہے اور رات کا ٹائم میں میرا بابو دیکھئے کھڑکی سے بہار دیکھ رہا تھا کانچ سے اور یہ پورا کمپاؤنڈ دیکھئے پولیس والے بھی گھومتے رہتے ہیں اور یہاں یہ دیکھئے سب کچھ لگا ہوا ہے آئینہ لگا ہوا ہے میرا یہ چارجر فون کے چارجر وغیرہ فون چرک نکلیں سوچ وغیرہ سب لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی ساری سیٹیں جیدہ بھی بھر بار نہیں چل رہے ٹرین میں کیونکہ سب ہی تھوڑا کمی نکل رہے ہیں جن کو ضروری کام ہے کچھ تب ہی جا رہے ہیں تو تھوڑا کھالی کھالی تھی ٹرین اتنی بھی نہیں اور اس میں کھالی بھری کیا جس کی سیٹ بوک ہوتی ہیں وہی لوگ اٹھتے ہیں ادروائز اس کے علاوہ کوئی نہیں اٹھ پاتا جس کی ریجویشن ٹکٹ ہوتی ہے سیٹ کے اکارڈنگ وہی لوگ اٹھتے ہیں اور یہاں پھر ہم لوگ سونے کی تیاری کر رہے تھے کیونکہ کھانوانا گھر سے کھا کر ہی آئے تھے تو یہ دیکھیں پاپا سیٹھ فٹ کر رہے تھے ایک سائڈ میں تین سیٹ ہوتی ہیں اس طرح سے ایک نیچے ایک میڈل اور ایک اُپر تو پاپا کر رہے تھے سیٹھ فٹ لگا رہے تھے وہ یہ دیکھیں میرے باگو سیٹھ لگاتے ہی فٹ کرتے ہی اوپر چڑ گیا ہے یہ اوپر ایک ہی میڈل میں اور ایک ہی نیچے اس طرح سے اس سائڈ اور دوسری سائڈ دونوں سائڈ رہتی ہیں اور ادھر دو سائیڈ میں رہتی ہیں ایک نیچے ایک اوپر تو یہ بدماثی کر رہا تھا بہت زیادہ تو میں بھولی ہوں کہ ہم لوگ کافی دنوں سے نکلے بھی نہیں تھے کرونا کرونا میں یہ ایک سال ہو گیا اور اس سے پہلے سے ہی ہم لوگ کافی ٹائم سے نہیں نکلے تھے تو میں نے کہا چلیئے گھوم کے آتے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ بتائیں گے ہم آپ لوگوں کو بعد میں کہاں جا رہے ہیں کہاں نکل رہے ہیں یہ دوسری سائیڈ کے بھی فٹ کر دے تھے پاپا سیٹ اور یہ کہ چھوٹا سا بیوی کو لے کے یہ بھی اندور سے ہچڑی تھی یہ بہت ڈیر مہینے کی بیٹی تھی ان کی بہت چھوٹی تھی میں مولی تیرے بہت 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 اتنی چھوٹی سی بیٹی کو لے کے بتائیں یہ جرنی کریں گی کہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے ماں کے جا رہے ہیں ان تھی پھر یہاں پہ ایکچولی کیا ہے پہلے نا یہ ٹرین میں سب کچھ دیتا تھا جیسے بچھانے کے لیے بیٹسٹ بغیرہ اڑنے کے لیے کمبل تک یہ سب دیتا تھا پر جب سے یہ کورونا لگایا نا تب سے بھی سب بند کر دیا ہے دینا تو سبی کو ابھی دکت ہوتی ہے کیونکہ سبی کو پھر اپنی جرنی کے لیے سپر کے لیے یہ سب کچھ لینا پڑتا ہے تو ہم لوگ بھی لے کر آئے تھے چطرودر بچھانے کی کمبل روڈنے کے نہیں تو اگر پہلے ملتا تھا تو پہلے ہم لوگ نہیں لے کر آتے تھے اور یہ آگے تھا رات میں دیواز دیواز کی سٹیشن ہے یہ تو میں نے ہولا چلیے لے لیتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا کیپچر کر لیتی ہوں تو یہ دیواز کی سٹیشن تھی دیکھ لیجئے کیسے پوری کھالی پڑی ہوئی ہے رات کے سمیں اور ہم لوگ لیٹ گئے تھے ابھی سمتھنگ رات کے کچھ بجے ہوں گے ایک یا دو ایسے بجرہ ہوگا رات کو کہاں سب کو نید آتی ہے یہ میرا بابو بھی جگہ ہوا تھا لیٹ ہوا تھا بھائی نیچے بیٹھا ہوا ہے اس سیڈ میں وہ سٹ کھالی تھی تو دیڑی کی دوسرے کچھ میں سٹی تو ان کی تھوڑی میڈل اوپر تھی تو بابو کو لے کے چڑھنی پائیں تو ادھر آگئی تھی ریکویسٹ کرتے ہیں ہم بولے کوئی نہیں آپ آ جاؤ ادھر کھالی پڑی ایسیٹ آپ ادھر لے جاؤ ادھر یہ میرا چھوٹو لیٹا ہوا تر اس کو تو نیدی نہیں آ رہی تھی جو مستی اس کی چل رہی تھی نا ٹرین میں بہت مستی کر رہا تھا دیکھے رات میں ابھی رات کے بجے ہیں ڈھائی اپ اونے تین ایسے ہو رہے ہیں اور یہ اوپن نیچے اوپن نیچے کر رہا تھا سو نہیں رہا تھا بابو سو جاؤ کہ لے نہیں مجھے دیکھنا ہے مجھے دیکھتے رہا پاپا بولے اس کو چھوڑ دے نیچے یہ دیکھیں رات کے تین ساڑھے تین بجے ان لوگ کو لگائی تھی پھر بھوو کیلوک کھا رہے تھے اپنی باو بلی چوکلیٹ وغیرہ بسکٹ وغیرہ مجھے دیکھو چلیے آپ کرتے ہیں سونے کی تیار یہ آپ سو جاتے ہیں ساڑھے تین بجے ملتے ہیں آپ سے مارننگ میں سو بہا ہلو فرینڈز ہرے ہرے گوڈ مارننگ کیسے آپ سو بھی آئی ہوب آپ سب اچھے ہو گئے میں بھی اچھی ہوں اور آپ لوگ سوچ رہے ہو گئے کہ ہاں میں کہاں ہوں تو میں نے رات میں بھی بیلو ڈال رہا تھا ہم لوگ کل رات میں بیٹھے تھے جھڑنی کی رات میں بیٹھے تھے ٹرین میں ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں یہ ساری رات ہم کو ٹرین میں ہو گئی رات کو ساڑھے یارہ بجے بیٹھے تھے ٹرین چھوٹی تھی ابھی سیکنڈ مارننگ ہے اور ہم لوگ ٹرین میں ہی ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں یہ آپ کو بتا چلے گا بعد میں ابھی سپرائز ہے بتا نہیں ابھی نہیں بتا سکتی بعد ہی میں بتاؤں گی تو چلیے کہاں چلتے ہیں بعد میں ملیں گے تب تک آپ لوگ ٹرین کا سفر کا مجھے لیجئے اور انجوائے کریے میرے ساتھ بھی یہ جڑنی اور بتائے گا کہ کیسے لگا تو اب بہت دنوں کے بعد میں سترہ سے فیشٹو خساب سے بات کر رہی ہوں کتنے دنوں سے میں نہ کوئی ویڈیو ٹائمنگ سے ڈال پا رہی تھی نہ کس کی ویڈیو وچ کر پا رہی تھی میرے ویڈیوز بھی بہت کم ہو گئے ہیں ان دنوں میں تو پلیز گائز سمجھنے کی کوشش کریں گا بھی کہ ادھرے سب لائن پہ آ جائے گا ابھی تھوڑی بیجی تھی ادھر ادھر جانے میں تو اگر ادھر ادھر تھوڑی سی آواز آ رہی ہے تو پلیز اگنور کر دیجئے کہ میں ٹرین میں ہوں تو آ رہی ہوں اور میں راستے میں بیچ بیچ میں آپ لوگ پر ٹرین کا سفر بھی کر رہا ہوں گی اور ہم لوگ سبھی ہیں بیٹے میں یہ بیٹھا گوار میرا بھائی اور در چھوٹو ادھر میرا بڑا والا بابو ہے اور سامنے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں ہم لوگ باتچیت کر رہے ہیں ہم سے میری ممی لیٹی ہوئی ہیں تو چلیے تھوڑے دیر کے بعد ملتے ہیں آپ سے تب تک کے لیے آپ لوگ بھی آرام کریں مجھے بھی آرام کرنے دیجئے اکی اور یہ ایک بچی تھی ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی نا 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 کہ آ رہی تھی بارہ بڑی پیار ہی لگ رہی تھی تو میں نے اس کو بھی ویڈیو میں لے لیا یہ گیٹ دونوں سائیڈ لگی رہتا ہے تاکہ چھوٹے بچے یا کچھ بھی بڑا کوئی نکل نہ پائے اور یہ سورج ڈوب رہا تھا تو میرے بچے یہ میرے بڑے بابو نے کب ویڈیو بنائی مجھے پتہ نہیں تو میں نے جب یہ چیک کری تو میں نے کہا چلی اس کو بھی ڈال دیتی ہوں یہ دوسرے دن کی ویڈیو سورج ڈھل رہا تھا اس ٹائم کا ہے تو اس نے کب لے لیا مجھے نہیں معلوم تو میں نے کہا چلی اس کو بھی میں ڈال دیتی ہوں اور اسی کرتے کرتے سیکنڈ نائٹ بھی ہو گئی ہے ہماری تو چل دیے اب ہم ملتے ہیں وہیں پہنچ کے جا ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں وہ میں بتاؤں گی نیکس ویڈیو میں آپ کو کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ وہیں پہنچ کے آپ کو ملوں گی اور بتاؤں گی کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں یہ ویڈیو نہیں تو بہت لمبا ہو جاتا ہو جاتا پورا لیتی تو اب یہاں دوسری رات بھی ہو گئی سیکنڈ نائٹ ہم کر رہے ہیں سونی کی تیاری ویڈیو اچھا لگے تو لائک کمنٹ پلیز جرور کریے گا لائک بہت کم آتے ہیں ویوز بھی بہت کم آ رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی گوڈ نائٹ بائی بائی